بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین صاحب ہمیں 28 فروری کو ایران سے گلدی کے لیے ہمارا ٹکر تھا اس حصہ میں ہمارا ٹکر جو ہے منصوب ہو گیا وہاں پہ اچانک انڈیا میں لاؤڈون ہو گیا اس کے بعد ہمیں سب سب پہلے پریشانی ہو گی کہ ہماری ایران کیا اس کا ویزا کا کیا ہوگا تو اسی دوران ہمارے جو گروپ لیڈر تھے انہوں نے ایران کی حکومت سے کنٹیک کیا اور ایران کی حکومت سے کنٹیک کرنے کے بعد ہمیں خوشخبری آیا 24 گھنٹے کے آنڈر کہ آپ تین مہینے تک آپ کو ہم ویزا دے دیں گے تو اسی دن سے ہمارے لیے خوشی کا یہ شروع ہو گیا کہ ہمیں اب کوئی مشکلات نہیں آنے والا ہے تو اس کے تین دن کے بعد ہمیں وہاں خبر آیا ایم بی سی سے کہ آپ لوگ بیٹھ سکتے ہیں آرام سے اور حکومت کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سلسلہ وار یہاں سے نکالیں گے مگر اس دوران جو ہے تمام قسم کی یہ ایر ٹرافک جو ہے وہ انڈیا آنے کے لیے بلکل کمپلیٹ ہی بند ہو گیا تھا سر اس کے بعد دو چار دن کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا ہمارا ایم بی سی میں جانا شروع ہو گیا ایک دفعہ میں خود بھی گیا تھا ہمارے گروپ لیڈر دو چار بار گئی اور ایم بی سی سے بات ہو گیا ایم بی سی نے انڈیا گورنمنٹ کو بات کیا اور انہوں نے کہا پہلے آپ جو بھی نگیٹیو والے ہیں ان کو اٹھائیں گے اور اس سے پہلے ہمیں ساتھ تاریخہ ہمارا وہاں پہ ٹیسٹ ہو گیا انڈین گورنمنٹ کے طرف سے ڈاکٹرز بھیجے تھے جمکران کی جگہ وہاں ایک جگہ ہے وہاں لے کر ہمارا ٹیسٹ ہو گیا اس کے ریزٹ آنے کے بعد ہمیں بولا جو پہلے نگیٹیو والے ہیں اور ان کو لفٹ کریں گے ایر لفٹ دیلی کے لیے اس کے بعد پازیٹیو کو لے لیں گے لیکن بدقسمتی کا ہے ہمارے اپنی اتیاد کا ہے ہمارے لوگوں نے کہا جب تک ہمیں پازیٹیو ساتھ نہیں دیں گے ہم نہیں جائیں گے اس دوران کافی دور دوب کرتے رہا اور بالاخر ایک نتیجہ پہنچ گیا یوٹی آدمیسٹریشن کی طرف سے ہمارے ڈسٹک ہیل کانسل کی طرف سے ہمارے ڈی سی صاحب کی طرف سے اور باقی لیڈران ایم پی صاحب کی طرف سے ایک ایسا شاید مہدہ ہو گیا یہاں کرگل سے بھی کافی ہمارے سیاسی لیڈر سماجی لیڈر مسحبی لیڈر سب ڈیلی تشریف لائے اور پھر ایک منزل پہ پہنچ گیا پہلے ہمیں دو سو یا ڈیٹھ سو کر کے یہاں سامنگیٹو جو ہمارے زوار ہیں ان کو اٹھائیں گے اس کے بعد پازیٹیو کو اٹھائیں گے اس کے بعد جنب علی یہ چوبیس تارک سے پھر شروع ہو گیا گروپ وائس ہم کو وہاں سے لائے سر پہلے گروپ میں ہمارے کوئی دو سو کج لائے ان کو جائپور میں رکھا جودپور میں رکھا راجتان اس کے بعد انتیز تارک کو لائے سر دوسرا بڑا گروپ ان کو بھی لائے سر جائپور میں لائے جودپور میں وہ بھی راجتان کے جگہ ہے اس سے پہلے ایک کوئی اٹھتر کی چھہتر کا گروپ لائے تھا ان کو رکھا سر یہاں پہ جیسل میر میں تو اس طرح سے ایران سے تقریباً تمام نیگیٹو والوں کو اٹھائے سر اور جنابی علی اب وہاں پر صرف پوزیٹیو جو ہمارے زبار ہیں وہ وہاں پر ہیں ان سب کو لانے کے لئے سب سے جو یہاں پر مدد کی ہماری ہمارا جو مسیحہ بنا وہ ہمارے یہاں کے لیڈر بنیں ہمارے زلہ جو ہمارا لڑا اطنوست ہل کانسل ہے ان کے سربراہ ان کے شانہ بہ شانہ ایم پی صاحب ڈی سی صاحب اور یہاں کے باقی انتظامیاں ہماری سیاسی لیڈر مسحبی لیڈر علماء سب نے ہمارا ساتھ دے دیا اور بے آخر ہم جوت پور پہنچ گئے ہیں سر ابھی آپ لوگ گورنمنٹ کورنٹائن پر ہو فورٹین ڈیز کے لئے آپ لوگوں کو احتیاطاً کورنٹائن کی ہدایت دی گئی ہے تو دوران کورنٹائن آپ کو کس خزم کی فیسلیٹیز انہوں نے پروائیڈ کر رکھی ہے چاہے کھانے کی ہو یا ہٹل کی ہو اور لوکل جو میجسٹری جو نوڈل آفیسر سے کس طرح کی سپورٹ اور کس طرح کی خدمات آپ لوگوں کو انجام دے رہا ہے دیورنگ کورنٹائن جو آپ کا کورنٹائن چل رہا ہے بھی گورنمنٹ یہاں پہ کرگل میں ہمیں جو کورنٹائن ہے سر ہمارا سب سے پہلے تو ہم اپنے یہاں کی جو ایڈویسٹریشن ہے کانسل کے سربراہ ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمارے ہمارے اوپر جو شک تھا مشکوک تھا اس چودہ دن میں انشاءاللہ وہ مشکوک بھی ہمارا دور ہو جائے گا ہم خود چاہتے تھے گھر جا کے ہم نے بچوں کو بھی وہاں سے فون کیا تھا ہمارے کمرے باتروم الگ کرنا لیکن وہ چیز نہیں ہوا اللہ کا کرنا یہ پہلے یہاں میٹنگ توے ہو گیا تھا کہ آپ کو ہوتلوں میں رکھے گا کہیں بھی رکھے گا لیکن گورنمنٹ خود کورنٹائن کرے گا اس سے ہمیں بہت خوشی ہے ہمارا انتظام ہو گیا دوسرا یہاں پہ سر ہسپیٹل کی طرف سے یہاں پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں ہمارے چک کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ دوائی اگر کچھ ضرورت ہوگا وہ دوائی ان کا بھی لیج لیتے ہیں نوڑل اپسر صاحب دن میں دو تین بار چکر کرتے ہیں ہمارے مشکلات دیکھتے ہیں واقعی ہوتل بلکل صاف سترہ ہے سر کھانا اچھا ملتے ہیں سر اور کسی قسم کی یہاں پر تھنڈا ونڈا نہیں ہے سر بسترے بھی اچھے ہیں کمرے بھی ٹھک ٹھا کے سر تمام سوئلیات ہمیں جو اچھی طرح سے محصر ہو رہے ہیں تو میرا آخری کوئشن ہوگا آپ کی فیملی میمبر کے لیے آپ کی کیا میسیج رہے گی ہماری میڈیا کی مادیم سے ہماری فیملی میمبر کو یا میرے کہو یا تمام زوار کے کہو ہم صحیح سلام ہے گھر پہنچیں یہ ہمارا گھر ہے گھر اور اس ہوتل میں بیٹھنے میں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے یہی ہمارا کرگل کا کسی بھی کونے میں رکھے گا جنب ہمارا ہی گھر ہے اس میں ہمارا دور ہے نہیں کہ میں اپنے گھر بھی جا کر اتنا خوشی نہیں ہوگا جنب ہم یہاں بیٹھ کر سب ساتھی میل کے بیٹھے ہیں پھون پہ ہم کنٹیک ہوتے ہیں بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں آپ آرام سے بیٹھو چودان دن کے بعد یا اتھران ہو سکتا اتھران دن تک رائے جو ہی تیس لے گا تو نہیں چھوڑے گا اس کا رپور آئے گا پھر ہم انشاءاللہ شان شوکت کے ساتھ گار جا سکتے ہیں for more updates subscribe to our channel kargil today click the show links and enjoy watching the videos like us on facebook and follow us on instagram keep watching kargil today keep enjoying kargil today the only voice of kargil latakh